بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید آج ایک بہت بڑی خبر ہے جس نے کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا اور وہ خبر یہ ہے کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل ریٹائر فیض حمید کو فوج کی تحویل میں لے لیا گیا ہے اور ان کے خلاف کوٹ مارشل کی جو پروسیڈنگ ہے اس کا آغاز کر دیا گیا اور اس سلسلے میں جو آئی ایس پی آر نے ایک بڑی ہی مقصر سی پریس لیز جاری کیا ہے اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ لیفٹ نے جنرل ریٹائر فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ان کے خلاف فیل جنرل کوٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور ان کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت مناسب کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ایک ہاؤسنگ سکیم کا ذکر بھی کیا گیا لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستانی آرمی ایکٹ کی خلاف برزیاں ثابت ہو چکی ہیں یعنی ریٹائرمن کے بعد تو اب جو جنرل فیض حمید کے خلاف کاروائی شروع ہو گئی ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے کیونکہ وہ سیاست میں بھی مداخلت کرتے رہے ہیں تو سیاست پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے اور انہوں نے ڈریکٹلی انڈریکٹلی بہت سی سیاسی جماعتوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جس میں کہ ایک اہم ترین واقعہ جو ہے وہ دوزار انیس کا ہے جب تین بڑی پارٹیوں نے اس وقت کے آرمی شیف جنرل کمر جوید باجوا کی ایکسٹینش فیض حمید کو ملا تو آج ہم گفتو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر افنانولا صاحب ان کو ہم نے اس لیے آج دعوت دیا کہ یہ جنرل جنرل فیض حمید صاحب اپنے اروج کے دور میں تھے اور بہت پاورفل تھے تو یہ اس وقت بھی کچھ نہ کچھ کلمہ حق کہتے رہتے تھے جناب شعیب شہین صاحب رکن کور کمیٹی پاکستان تحریکن صاحب نوابدہ دائف تخار علی خان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی سمبل ہیں اور ایوییشن کی جو سٹیننگ کمیٹی ہے اس کے سربراہ بھی ہیں اور انہوں نے آج ایک پروڈکشن آرڈر جاری کیا ہے حاجی امتیاز صاحب جو رکن قومی سمبلی ہے اس پر بھی ان سے بات کریں گے سب سے پہلے افنانولا صاحب میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ کچھ مہینے پہلے جو فیصل وارڈا صاحب ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کی جنرل فیض کے بارے میں اور پھر ہم نے ان سے ایک سوال کیا اپنے پروگرام میں انہوں نے کیا جواب دیا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نوم جو پلاننگ تھی پچھلے ساتھ جس میں بہت سے پی ٹی آئی گرہنما گرفتار ہو گئے اس میں جو جنرل فیض ہیں وہ بھی انوالو ہیں تو آپ کے پاس جنرل فیض کے خلاف کوئی ثبوت ہے نو مہی کا کیس کھلے گا نو مہی میں بھی جانا ہے نا وہ بھی مدر آف آل کنٹیمٹس ہے جب وہ نو مہی کا کیس کھلے گا تو دیکھیں میں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ بیکڈ بائے یہی لوگوں کو میرے سے ڈائرے نا کہ جب میں آگے بڑھتا ہوں کھڑا ہوتا ہوں کس جیس کے پر تو مواد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں تو وہ وقت تو آنے دیں یہ سٹیٹمنٹ اس لیے بڑی اہم ہے کہ نو مہی کے واقعات پہ پی ٹی آئی کے جن رہنماؤں کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے کسی مقدمے میں جنرل فیض کا ذکر نہیں آیا لیکن فیصل وارڈا صاحب نے جنرل فیض کا ذکر کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانی کے کچھ ایسے گوشے ہیں جو ابھی تک قوم سے مخفی ہے اور گوھر خان صاحب تحریک انصاف کے چیئرمین ہے ان کا جنرل فیض کے بارے میں کیا موقع حضرت سنیں جو شاکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ ہوا وہ بھی غلط تھا اور شاکت عزیز صدیقی صاحب کا مطالبہ ہے کہ انہوں نے نام لے کے جنرل فیض امید پہ الزام لگایا تھا ان کے خلاف انکوائری کی جائے اگر انکوائری ہو نہیں بلکل انکوائری ہو لیکن جس کے ساتھ بھی جس بھی جج کے ساتھ کسی نے ایسا کیا ان کی پرائیویسی بریج کی ہے یا جج پہ انٹرفیرنس کی ہے اس کی مضمت کرنے چاہیے اچھا اب افنان اللہ صاحب سوال میرا آپ سے بڑا سمپل ہے کہ یہ جو پروسیڈنگ شروع ہوئی ہے جنرل فیض کے خلاف تو یہ تو ٹاپ سیڈی کا کیس ہے اس میں شروع ہوئی ہے آئیے اس پی آر کی پریس لیز کہہ رہی ہے جی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کچھ سرگرمیوں میں ملوث تھے اور ان کی انوالمنٹ جو ہے وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ سرگرمیوں میں اسٹیبلش ہو چکی ہے کیونکہ دو سال ایک ریٹائرمنٹ کی مدد سے پہلے پہلے وہ اس میں ملوث ہو گئے تھے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کبھی کسی پاکستان کی تاریخ میں ایسا بھی واقعہ ہوگا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو سزا مل جائے گی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ ایک بڑے اچھی خبر ہے کہ ایسے لگتا تھا پہلے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کبھی بھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ قانون سے ماورائی رہیں گے ان کے اوپر قانون کا اطلاق ہو گئی نہیں چاہے وہ کچھ بھی کرتے رہے اس ملک میں لیکن آج جو ہے کم از کم اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ظاہر ہے جو کرنٹ ٹیبلشمنٹ ان کو ملتا ہے کہ انہوں نے یہ ایک انیشیئٹ کیا اور یہ ایک میسیج دیا کہ سب قانون کے سامنے سب برابر ہیں ورنہ تو آپ کو معلوم ہے آپ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کے عدوار میں یہ ایک ٹاپ سٹی تو ایک چھوٹی سی ایک سمجھ لے ٹریلر بھی نہیں ہے جو ایکچوال ان کے جرائم ہیں وہ تو بہت بڑے بڑے ہیں اور ملک کے ساتھ ہیں ہمیں تو دیکھیں ہمارا تو آپ کا ہمارا تو ملک گئی ہے ہم نے تو اور اس کے ساتھ اگر ظاہر ہے ظلم اور زیادتی ہوگی تو ہم اس کے خلافہ آواز تو اٹھائیں گے تو یہ ایک اچھے اچھی بات ہے اور اس سے ایک اور بات یہ بھی ہوتی کہ ایک چیز سپریم کورٹ نے آرڈر کی اور پھر اس کو کمپلائے کیا پاکستان آرمی نے یہ بھی اچھی بات ہے کہ دیکھیں آپ کو آپ نے ایک کمپلائنس چوکی کہ جی ٹھیک ہے ہم نے نشرت کی اور اس میں آپ ہی کی حکومت نے اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی نے جنرل فیض کو بے قصور قرار دے دیا یہ جنہوں نے انویسٹیگیشن کی اور جو لوگ جا کے جنہوں نے ٹیسٹیمنیز دیں اللہ تعالی ان سے پر پوچھے گا جو بھی تھے سارے تھے جو بھی تھے شاہد خاکان آبازی شاہد صاحب بھی تھے مجھے بڑا افسوس ہوا آپ یقین کریں میرا ایک خیال تھا کہ وہ جو ان کی جو انہوں نے نیریٹیب لیا ہوا تھا وہ تو بہت انٹی اسٹیبلش اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر جنرل فیض صاحب کی ایک لابی موجود تھی بلکل تھی اس میں کوئی شاک نہیں ویسے ابھی بھی ہے ہو بھی سکتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی وہیں ہیں ایک وزیر صاحب کو تو میں جانتا ہوں جنہوں نے بڑی کوشش کی کہ شباز شریف صاحب کی وزیراعظم کے طور پہ فیض عمید سے ایک خفیہ پرائیوٹ ملاقات ہو جائے لیکن شباز شریف صاحب نے انکار کر دیا یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے اور دوسری طرح فیض عمید صاحب جو ہے وہ تحریکن صاحب کو یہ باور کرا دی تھے کہ میں تو آپ کا بڑا خاص آدم اچھا ایک اس میں یہ بھی اچھی بات ہے کہ دیکھیں اگر کوئی پولیسی ادارے کی ہے تو جو اس ادارے کے لوگ ہیں وہ فالو کر رہے ہیں چلے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ آپ اس ادارے کی پولیسی تو دور آؤ آپ ٹاپ سٹی میں گھز گئے کوئی بزنس میں گھز گئے کسی بزنس مین کو اٹھا لیا اب اس میں جو ٹاپ سٹی کا ذکر کیا شعیب شہین صاحب میں اب آپ سے سوال کر رہا ہوں کیونکہ آپ ایک ماہر قانون ہے پی ٹی آئی کو ذرا تھوڑی در کے لیے چھوڑ دیں یہ جو ٹاپ سٹی کا معاملہ دوزار سترہ میں شروع ہوا اس وقت یہ ڈی جی سی تھے ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے بعد میں ان کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا عمران خان صاحب کی بھرپور فرمایش پہ بنایا گیا جنرل باجوا صاحب کی تائید سے بنایا گیا اور پھر جنرل باجوا صاحب ان کو ڈی فینڈ کرتے رہے سپورٹ کرتے رہے پروٹیٹ کرتے رہے پیٹرنائز کرتے رہے اور ان کے خلاف ٹاپ سٹی کے معاملے میں جو دوسری ایجنسیز تھی فوج کی انہوں نے رپورٹ دی کہ یہ اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی تو کیا صرف جنرل فیض حمید کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے یا ان کا جو سرپرستیالہ تھا اس زمانے میں اس کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے دیکھ رہے ہیں جو ان کو پروٹیکشن دے رہا ہے اچھا پھر ایک باتا ہوں کہ جنرلی یہ جو پرنسپل ہوتا ہے نا گناہ پہ سزا ملتی ہے ہمارے ہاں گناہ نہ کرنے پہ سزا ملتی ہے تو ان کا تو خواج عاصف صاحب کی سٹیٹمنٹ اٹھا لو ابھی سات مہینے نہیں ہوئے تھے سات مہینے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہوئے نہیں ہوئے تھے کیونکہ اگست میں ان کی حکومت بنی تھی اٹھارہ اگست کو شاید اس کے بعد اوٹھ ہوت ہوا اور اپریل دوہزار انیس میں باجباز صاحب کے سسر کے گھر میں ملقات ہوتی ہے اور جنرل فیض عمید اور جنرل باجباز صاحب خواج عاصف صاحب کے وقال کو کہتے ہیں کہ ابھی لے لو ہمارے سے پنجاب گورنمنٹ اور دسمبر تک ہم سے فیڈل گورنمنٹ لے لو کیونکہ ہم عمران خان سے تنگ آگئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ فیض عمید عمران خان سے ڈبل گیم کر رہے تھے اندیفیسہ فٹ نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ اب ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں یہ تو بات وہ کر رہے ہیں خواج عاصف صاحب جو اس وقت بھی شاید ڈیفنس منسٹر ہیں یا کیا ہے پیشن صاحب شاید نہیں واقعی ہیں واقعی ڈیفنس منسٹر ہیں اب وہ تو ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ کچھ پہلی دفعہ نہیں آئی یہ پہلی دفعہ بھی دو تین دفعہ دیتی ہیں انہوں نے اب اس کو اس نے ری ویریفائی کیا ہے تو جنرل باجباز اور جنرل فیض عمید تو بلکل ایک کچھ تھے اور جب پوچھا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل فیض عمید سے تو انہیں صرف ایک بات کا جواب دیا تھا انہیں کہا میں وہ کرتا تھا جو مجھے کہا جاتا تھا یاد ہے آپ کو تو اس کو کہنے والا کون تھا یہ تو ایکزیکیوٹنٹ تھا نا پالیسی ساز اتھارٹی کون تھی یا فیسرہ کس کے اختیار میں تھا تو فیسرہ کا اختیار تو باجباز صاحب کے اختیار میں تھا اچھا باجباز صاحب سے جب کسی نے پوچھا صحافی نے یا لوگوں نے یا ایف بی آر سے کوئی ریپورٹ ملی کہ جو جائز آپ کی آمدنی گیارہ بلین ڈالر آئی ہے گیارہ بلین روپے ہے تو یہ اس کی کوئی بتا دیں کہ آپ نے ٹیکس میں ڈیکلیئر کیا ہے اس میں کون سی غلط بات تھی صحافی کو بھی اٹھا کے لے گئے اٹھا کے لے گئے شاید اسلم کے خلاف مقدمہ درج کر دیا اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے دیکھیں نا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درامت کے لیے جو کمیٹی بنائی جاتی ہے اس میں پولیس افسران شامل ہیں وہ جنرل فیض کو کلین چٹ دے دیتے ہیں اور جنرل باجوہ کے معاملے پہ جو شاید اسلم کی سٹوری ہے اس میں ان کو کلین چٹ دے دی گئی سر اس میں وجہ ہے دیکھیں آج بھی یہ جس کیس میں اٹھایا گیا ہے یہ تو ایک اور کیس ہے اصل جو جرم اگر اس کا بنتا ہے وہ سیاست میں مداخلہ تو ایڈمیٹیڈ اینڈ اسٹیبنش ہے اچھا اب اس کو یہ پریسیڈنٹ نہیں بنانا چاہتے کہ یہ نہ ہو کہ کسی ایک جنرل کے خلاف آج کاروائی ہو تو کل آنے والے کسی اور جنرل کچھ اور کہتی ہے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں ملٹیپل انسٹینسیز آف پاکستان آرمی ایک پوسٹ ریٹائرمنٹ ہاف آلسو بین اسٹیبلشد دی پروسیس آف فیلڈ جنرل کوٹ مارشل اس کا مطلب ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کچھ کرتے رہے ہیں اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں لیکن میں صرف ایک بات کر کے دیکھیں یہ جو اصل جرم ہے کہ بھئی جب وہ اقتدار میں تھے اس وقت جو کچھ سے جرائم کیے پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد کون پوچھتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک گوائی ہے وہ گوائی ثابت کرتی ہے کہ جب جنرل فیض امیر ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو سیاست میں مداخلت کرتے تھے اور یہ بیان جناب عمران خان صاحب کا ہے حکومت سے نکلنے کے بعد کہ جب میں نے بجٹ سیشن میں اپنے ووٹ پورے کرنے ہوتے تھے تو میں آئی ایس آئی سے کہتا تھا کہ ووٹ پورے کر کے دو لیکن پرابلم یہ ہے وہ میں چلا نہیں سکتا نا عمران خان کا نوابزہ افتخار عمد خان صاحب یہ بتائیں آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی ایک انہونا واقعہ ہونے والا ہے کہ ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے اس کو کرپشن کے الزام میں سزا مل جائے گی یا یہ ایک پروسس چلے گا اور اس کے بعد ایک اور پریس لی جائے گی کہ نہیں جی وہ الزام ثابت نہیں ہوا ان کو چھوڑ دیا گیا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک پاکستان کی تاریخ میں پرس ٹائم یہ ہوا ہے اور آرمی نے بڑا سٹرونگ میسج دیا ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف اور ڈسپلن کے خلاف خاص طور پر کہ پولیٹکس کے اندر انوالمنٹ جو ہے اور پھر خاص طور پر جو انہوں نے پوسٹ ریٹائرمنٹ کا دیا ہے وہ بڑا اہم ہے نکتہ جس کے اوپر انہوں نے وہ زور دیا تو میرا خیال ہے کہ وہ اسے اس پر سختی سے عمل کریں گے اچھا آپ کو لگتا ہے سختی سے عمل کریں گے جی بالکل اور جنرل فیض کو سزا ہو جائے گی دیکھیں اب یہ سارا تو ہے نا آگے پروسکیشن پر کہ کس طریقے سے ہوتی ہے اور جو اس وقت تک آرمی کا سمجھ آ رہی ہے تو وہ تو یہی ہے کہ وہ بالکل ہی اس پر اچھا افنان علیہ السلام میں اس سوال کیوں کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ سات سال ہو گئے ہیں دوزار سترہ میں یہ ٹاپ سٹی کا واقعہ ہوا تھا اور پورے اسلامباد راولپنڈی کو پتا تھا کہ فیض صاحب کیا کر رہے ہیں اور وہ جو وکٹم تھے وہ ہمیں خود بھی کہانی سنا چکے کئی دفعہ سنائی پھر پریشر آتا تھا کہ ان کی آپ کہانی جو ہے اس کو ہائلائٹ نہ کریں سات سال کے بعد یہ معاملہ ہو رہا ہے اور اس میں دو تین دفعہ جب یہ کیس اٹھا تو فیض امید صاحب جو ہیں وہ بچ نکلے تو شاید اس لیے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی بچ نکلیں گے دیکھیں اب زیر ہے وہ جو آئی ایس پی آر کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس سے اگر آپ دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی زیادہ امکان ہے اس بات کا ان کے بچنے کا نہیں جیسے کہ ابھی آپ نے خود بتایا بھی اور میں بھی اپنی انفرمیشن کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت میں ابھی بھی ان کی لابی موجود ہے ہاں جی نہیں وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہوگی لیکن میرا داتا طور پر خیال یہ ہے کہ جو سٹیپ لے لیا ہے ادھر سے شاید واپس جانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا اچھی بات یہ نظر آ رہی ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں یہ بات بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ اس سے ادارہ مضبوط ہوا ہے اس سے فوج مضبوط ہوئی ان کی عزت بڑھ گئی عوام کے سامنے کہ یہ اپنے لوگوں کو جو لوگ آئین اور قانون کے خلاف جاتے ہیں یا جو سیاست میں ڈالتے ہیں یا جو کرپشن کرتے ہیں میں آپ کی بات کی تحیل کرتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن اس میں بھی سات سال لگے ہیں چلیں میں کہتا ہوں سات سال میں پیشتر سال میں نہیں ہوا ہے کام ایک کام پیشتر سال میں نہیں ہوا ہوا چلیں اب ہو رہا ہے اس سے پہلے فوج میں ایسے واقعات دوئے ہیں بہت کام ہوئے ہیں بہت کام ہوئے ہیں لیکن اس معاملے میں سات سال لگے ہیں میں شویب شہین صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو نو مئی کے واقعے کا فیصل وارڈا صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں اور ابھی بھی کچھ اطلاعات کے مطابق فیصل صاحب کوشش کرتے تھے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے رابطہ کرنے کی ان کو اپنی لائن پر لگانے کی کوشش کرتے تھے کوئی ان کو دھوکہ دے کے نکل جاتا تھا غنچہ دے کے بچ نکلتا تھا کوئی فس جاتا تھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دروائی ہو رہی ہے تو اس میں آپ کی پارٹی کا بھی یہ بھلا ہوگا کہ وہ جو کیونکہ آپ کی لیڈرشپ جیل میں ہے تو وہ اس گیپ کا اس سیچویشن کا فائدہ اٹھا کے خود آپ کے ایڈوائزر بننے کی کوشش کرتے تو آپ کی بھی جان چھوٹ گئی اچھی بات ہے دیکھیں میں تو اس کو ایک لحاظ سے کہ چلیں دیر آیا دروست آیا کسی ایک سابق دینل کے خلاف ایک کاروائی کا آغاز تو ہوا کرپشن پہ ہوا میس یوز آف آثارٹی پہ ہوا جس چیز پہ بھی ہوا لیکن مجھے اتراز اس پوس ریٹائرمنٹ ایشو پہ ہے بھائی ریٹائرمنٹ کے بعد تو ایک سیولین ہو گیا نا اکام آدمی ہو گیا اس نے اگر کوئی جرم کیا غلط کیا جو جرائم کی اتنی بڑی لسٹ ساری دنیا کہتے رہی ساری پارٹیاں کہتے رہی ہمارے سپیشلی جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ لوگ کہتے رہے وہ جس وقت شاکت عزیز صدیقی صاحب کہتے رہے شاکت صدیقی کہتے رہا اور باقی لوگ کہتے رہے جس وقت وہ پری ریٹائرمنٹ ان کا رول تھا پاور اور اختیار کس وقت ہوتا ہے جس وقت بندے کے اختیار ہوتا ہے اس وقت بس شوز کرتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد تو بندہ صرف باتیں کر سکتا ہے یا سازشیں کر سکتا ہے تو وہ تو کوئی بھی تو سازشیں کر رہے تھے نا چلے میں اس کو سازشیں یا باتیں جو بھی کہیں اب اگر آپ کسی پولٹیشن کو یہ بلا کے یا میسج دیں اس کو کہ فوج کا فلان سرونگ افسر جو ہے نا اس کا نام لیا کر اپنی پریس کانفرنز میں مرحل مناسب نہیں ہے نا مناسب چیزیں ہیں لیکن جو اصل کر جو میسیوز آف آتھارٹی ہے وہ ہے پری ریٹائرمنٹ پری ریٹائرمنٹ کا الگیشن ہی آپ نے نہیں ڈالا نہیں ڈالا ہے نہیں وہ سوائے ٹاپ سٹی کے علاوہ کی جو باتیں فیضاباد دھرنا کیس اس سے بڑی مثال کیا ہوگی اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سٹنگ چیف جسٹس اس وقت سے لے کر آج تک کہتا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرو اور معزز چیف جسٹس آپ نے بھی پہلے کہا کہ میں نے فیضابید کا نام ہی نہیں لیا بعد میں پتا چلا کہ ان کا نام اس میں موجود تھا انہوں نے بھی اس کو گول بول کر گئے جو اصل جو جس پہ پروسیڈنگز ہونی چاہیئے تھی جب ان کی سرویس تھی جو کچھ انہوں نے کیا یہ اگر پریسیڈنٹ سٹ ہو جائے گا تو آئندہ کے لیے درستگی ہوگی ورنہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کے لیے چھوٹے موٹے معاملات اس سے کوئی خاص فکر نہیں پڑے گا لیکن ایک پریسیڈنٹ اللہ کرے یہ سٹ ہو جائے تو اس کے لیے آندہ کے لیے ایک اچھی بات خوش آئند بات یہ ہے کہ وہ تینوں پارٹیاں جنہوں نے دسمبر دوزار انیس میں جنرل فیض حمید صاحب کے بہکاوے میں آکے جنرل باجوا صاحب کی ایکسٹینشن کی حمایت کی تھی آج وہ تینوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ فیض کے خلاف اگر کاروائی ہوئی ہے تو بہت اچھا ہوا ہے اچھا خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ دیا ہمارے شو بزرسوں نے وہ کیا کہہ رہے ہیں کم از کم خدا کے لیے قوم سے شرم جو معافی تو مانگ لیں کہ ہمارا تجربہ ناکام ہوا ہے ہم اس کی معافی مانگتے ہیں قوم سے آپ کی خیال میں جنرل کمرجوید باجوا اور جنرل فیض کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ ان کا پروجیکٹ عمران خان فیل ہو گیا جی میں 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 سمیتا ہوں کہ ان کا پروجیکٹ فیل ہوا بھوری طرح فیل ہوا ان کو کم از کم کم از کم منیمم جو ہے قوم سے اپالوجی ضرور کرنا چاہیے تو پروجیکٹ عمران خان کے بعد پروجیکٹ ایکسٹینشن بھی تو فیل ہوا لیکن پروجیکٹ پی ڈی ایم ون اور پی ڈی ایم ٹو کا کیا شرم ہوا اس بھی تو بتا دیں اسی خاجہ آصف نے اور مولانا فضل عبان نے کہا کہ جی وہ ان کے بغیر تو ہم چالی نہیں سکتے تھے اور اسی باجوا نے ہمیں یہ حکومت لے کے دی اچھا نوافضہ صاحب یہ بتائیں کہ چلیں فیل صاحب کے خلاف تو کاروائی شروع ہو گئی لیکن جیسا کہ خاجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ کم از کم باجوا صاحب جو ہیں ان کو اپنی غلطیوں پر معافی تو مانگنی چاہیے قوم سے آپ کا کیا خیال ہے یہ دیکھیں وہ دیفنس منسٹر ہیں اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں اور پچھلے حقائق بھی انہوں نے بیان کی ہیں تو میرا خیال ہے کہ لازمی انہیں قوم کے سامنے معافی مانگنی چاہیے اور جو ان کا کردار رہا ہے پچھلے اس میں تو اس میں معافی بنتی ہے ان کے اب اس میں خواجہ صاحب جب آئیں گے کبھی میرے شوہ پہ میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ آپ جب جنرل اجاز امجد کے گھر پہ جا کے تو جنرل فیض سے میٹنگ کیا کرتے تھے اور پھر جو ہوتا تھا تو آپ کو بھی تو معافی مانگنی چاہیے سے پوچھیں گے مزید گفتو ایک وقفے کے بعد کیپیٹل ٹاگ اندبارہ خوش آمدید آج جناب نیشنل اسمبلی سیکٹیریٹ سے ایک پروڈکشن آرڈر جاری ہوا ہے جو کہ سٹیننگ کمیٹی آن سیول ایوییشن کے چیر میں نواب جدہ افتخار علی خان بابر صاحب جو ہیں انہوں نے جاری کیا ہے اور انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ تیرہ اگست کو میٹنگ ہے صبح گیرہ بجے اور حاجی امتیاز احمد چودری ایم اے نے جو ہیں وہ ہماری اس سٹیننگ کمیٹی کے ممبر ہیں تو ان کو اس اجلاس میں پیش کیا جائے تو ہمارے ساتھ مجود ہے نواب جدہ افتخار احمد خان بابر صاحب آپ نے یہ پروڈکشن آرڈر جاری کیا ہے اس سے پہلے سپیکر نیشنل سمبلی نے بھی جاری کیا تھا آپ کو یاد ہوگا تو سبزدہ وہ جو حاجی امتیاز صاحب ہیں ان کو نہیں پیش کیا گیا اب آپ نے یہ پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا ہے آج بارہ گستہ کل تیرے آپ کو یقین ہے کل گیارہ بجے ان کو پیش کر دیا جائے گا دیکھیں اس میں میرے پاس کچھ سٹیننگ کمیٹی کے ممران آئے انہوں نے مجھے کہا میں نے یہ لیٹر بھیجا سپیکر صاحب کو تو میں پرسنلی ان سے انہیں مل کے ریکویسٹ کرنا چاہتا تھا کہ جاری انہوں نے کرنا ہے سارا تو یہ میری ان سے ریکویسٹ تھی میری اب تک ان سے رابطہ نہیں ہو سکا ان سے بات نہیں ہو سکی جب سپیکر صاحب سے بات ہوگی تو پھر میں اس پوزیشن میں ہوں گا کہ میں بتا سکوں کہ وہ کل آئیں گے یا نہیں آئیں گے لیکن کچھ سابق سپیکر قومی سمبلی اور کچھ ایکسپرٹ جو ہیں پارلیمنٹری آفیئرز کے وہ یہ کہتے ہیں کہ سپیکر پروڈکشن آرڈر جاری کرے یا چیرمنٹ سٹیننگ کمیٹی پروڈکشن آرڈر جاری کرے اہمیت ایک ہی ہے برخیال یہ اختیار جو ہے سپیکر صاحب کا ہے تو سپیکر صاحب کو آپ کے اس پروڈکشن آرڈر پر اپنی تائید کی مور لگانی پڑے گی جیہاں تو آپ میری ابھی تک ملاقات نہیں ہو سکی ان سے وہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے کافی کوشش کیا ہے سارا دن کوشش کرتے رہے آپ اور بھی تحریکن صاحب کے بہت سے لوگ سپیکر صاحب کو پروچ کرنے کی کوشش کرتے رہے وہ آپ کو نہیں ملے اس کا مطلب ہے کہ کل حاجی امتیار صاحب کو پیش نہیں کیا جائے گا یہ ہے کہ جب تک ان سے بات نہ ہو جائے سپیکر صاحب سے وہ اس کی تائید نہ کر دیں اس وقت تک میں نہیں کہہ سکتا ہے اب آپ کا کیا خیال ہے افنان اللہ صاحب کہ چیئرمن سٹینڈنگ کمیٹی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا ہے سپیکر صاحب جو ہیں وہ کانٹیکٹ میں نہیں آ رہے کوئی آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں سپیکر صاحب کے ساتھ رابطے میں میں کوشش کر سکتا ہوں میں کوشش کر لوں گا میرا خیال ہے کہ دیکھیں یہ ہمیں ایک ٹریڈیشن منانا پڑے گا کہ کوئی اگر جیل میں ہے تو اس کو جب اجلاس ہو تو اس کو پروڈیوز ضرور کرنا چاہیے اور انہوں نے اچھا اقدام کی ہے اور میں کوشش ضرور کروں گا کہ سردار صاحب سے بات کروں اگر انہوں نے اس پر کوئی پوزیٹیو معاملہ کیا تو شاید وہ آ بھی جائے پھر اچھا آج جو سپریم کورٹ کے ایک تھری میمبر بینچ کا فیصلہ آیا ہے جس کے تحت آہ جو مسلم لگ نون کے تین ایمینیز ہیں ان کو ری کاؤنٹنگ آہ کے تحت ان کو کامیاب قرار دے دیا گیا تو اس کا اس فیصلے کے بارے میں تحریک انصاف نے کیا موقع اختیار کیا ذرا سنے سپریم کورٹ کا جو فیصل آیا ہے اس سے ہمیں بڑی مایوسی ہوئی ہے اس سے انصاف کا قتل ہوا ہے ہمارے سیٹھیں ایک سٹروک کے ساتھ کسی اور پارٹی کو دینے کی کوشش کی گئی ہے کئی سازشیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاب ہوئی اب ایک اور ریکاؤنٹنگ کے آرڈ میں کوشش کی جا رہی ہیں کہ ہمارے جیتے ہوئے سیٹھیں ان کو کنورٹ کیا جائے اور اس جیت کو ڈیپیٹ میں تبدیل کیا جائے اچھا شویف شاہد صاحب سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر تحریک انصاف کے حق میں آتا ہے تو وہ بڑا عظیم و شان فیصلہ ہوتا ہے اگر تحریک انصاف کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا تو وہ تحریک انصاف اس کی مضمت کرتی ہے مسلم لیگ نون کا بھی یہ حال ہے تقریباً سب پارٹیوں کا یہ حال ہے کہ عدالت کا جو فیصلہ ان کو پسند نہیں آتا وہ قابل مضمت ہے جو پسند آتا ہے وہ بہت عظیم و شان ہے کیا یہ اس سے پاکستان میں جو ہے عدلیہ مضبوط ہو رہی ہے یا کمزور ہو رہی ہے تیکھیں یہ جو فیصلہ موجودہ ہے مجھے بتا دیں الیکشن کمیشن آپ پاکستان نے اب میرے کیس میں ایک میں مثال دیتا ہوں فارم فورٹی سیون فورٹی ایٹ فورٹی نائن بناتے ہیں بارہ تاریخ کو گیارہ تاریخ کا نوٹیفکیشن ہے اس آباد ہائی کورٹ نے بڑا سیریس نوٹس دیا انہیں واپس بھیجا کے اس کو ریکٹیفائی کرو ٹھیک کرو جب ان کے پاس میں آتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ نوٹیفکیشن آ چکا ہے ٹریبنل کا نوٹیفکیشن جب آ جائے الیکشن کمیشن فنکٹس آفیش ہو جاتا ہے اس کا کوئی رول نہیں باقی لیتا جو کرنا ہے ٹریبنل جا کر کریں اور یہاں تھپے لگا کے آپ چودہ ہزار پندرہ ہزار دس ہزار آپ ووٹ زائے کر کے ریجیکٹ کر کے پی ٹی آئی کے آپ پی ایم لین کو جتوا دیتے ہیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے دیکھیں تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی آمد میر صاحب جو اس وقت یہ فیصلہ ہے مجھے بتائیں آپ کسی کے ٹھپے لگا کے یا چودہ ہزار یا بندرہ ہزار یا دس ہزار ووٹ زائے کر کے ایک ہی پارٹی کے ایک ہی کینڈیٹ کے اور دوسرے کو جتوا دیں جیتے ہوئے کو نوٹیفکیشن ہونے کے بعد یہ کہاں کا انصاف ہے اگر کسی کو اتراز ہے وہ چلا جائے جا کر کے ٹریبنل میں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ہمارے تو ٹریبنل بھی نہیں چلنے دے رہے جب ہم نے ٹریبنل میں کیس ہمارا ڈیسائیڈ ہونے لگا الیکشن کمیشن نے ٹرانسفر کر دیا شکور پراجہ صاحب کو اس پہ ہم نے سٹے لیا پھر عمر فاروق صاحب نے کیا کیا کہ ٹریال ہی روک دیا تو ابھی اس کا فیصل آنا بھی باقی ہے ہم چار وہینے سے اس طرح گھوم رہے ہیں مگر جب آپ کی گلیرنگ میسٹیکس بھی آ جائیں الیکشن کمیشن اور سپریم کورڈ کے فیصلے ہیں کہ آپ کا ٹریبنل بن گیا جو میٹر ہے آپ ٹریبنل مچنے جاؤ ٹریبنل کے نوٹفکیشن سے پہلے الیکشن کمیشن کا پول آف کیا ہے نہیں لیکنہ آج اس فیصلے میں کے دوران قاضی فائز صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ ہائی کورڈ کے ججز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے بارے میں نامناسب ریمارکس دیتے ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے یہ ایک آئینی ادارہ ہے تو یہ بات تو انہوں نے ٹھیک کیا جرائم کی آماجگاہ ہے الیکشن کمیشن آپ پاکستان جتنا بڑا میرا مجرم ہے جتنا اس قوم کا مجرم ہے میں کہتا ہوں پاکستان کے چھتر سالہ تاریخ میں اتنے بڑے مجرم نہیں آئے ہیں میں یہ کوئی بات ہے کہ آپ سارے جرائم کے پردہ پوشی کریں الیکشن کو ڈاکہ زنی کے دریئے آپ سارا فیلسلی ڈیٹ کریں تو یہ کریڈٹ تو آپ لینا کہ قوم کے اس مجرم کو چیف الیکشن کمیشنر عمران خان صاحب نے بنایا تھا کہ بھئی غلطی ہم انسان ہیں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے سیلیکشن میں یہ اچھی بات ہے ہم سے غلطی ہوئی ہے یہ سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے تو ہم نے اگر غلط آدمی کو لگا دیا تو ٹھیک ہے وہ ایک انسان ہے نا اس کا کردار جو کچھ ہے مجھے بتائیں رات کے بارہ بجے تک ہم الیکشن جیت رہے ہیں اس کے سفارشیر کون تھے شیخ رشید صاحب اس کے سفارشیر کون تھے شیخ رشید صاحب اس کے سفارشیر اللہ بھلا کرے ساڑا بھی تو انہا دا بھی جہاں سے وہ آئیں لیکن مجھے ایک بات بتا دیں آپ کا میں نے ریزرٹ جیو کا ساتھ اپنی پٹیشن کے اندر لکھ کے دیا ہے کہ یہ میرا ریزرٹ ہے جو میں سنتالیس ہزار کی لیڈ سے جیت رہا ہوں کہیں چونتیس ہزار کی لیڈ سے جیت رہا ہوں جو وقت کے ساتھ ساتھ آگئے اور فائنل ریزرٹ ابھی آنا تھا اور ایک دم یہ ریورس ہوتا ہے میں جا کر کے میرا مخالف جو میرے سے ففٹی فائیو تھاؤزنڈ پیچھے ہے اور وہ میں ایک لاکھ پانچ دار پہ ہوں وہ ابھی پچاس دار کو کراس نہیں کر سکتا وہ اٹھا کر کے اس کو آپ انجھتا دیئے اور وہ ریزرٹ آپ کے سامنے آپ کے پاس بھی ہیں آپ اس دن بیٹھے تھے باقی سارے چینلز بھی بیٹھے تھے مجھے بتا دیں اس طرح کے کرپ سسٹم کے جو سب سے اوپر شنٹر دینے والے ہیں اس کو کائی صاحب کہتے ہیں ان کا احترام بھی ساتھ کریں یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کے ان کے خلاف ایکشن لیں یا ان کو کم سے کم سن اپ کریں یا جس نے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جس نے الیکشن فری فیئر ان ٹرانسپریڈ نہیں کرائے ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کرنے کی بجائے آپ منصف آزم کی سیٹ پہ بیٹھ کے یہ کہیں کہ جناب ان کو آپ احترام بھی دو تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس سے علاوہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں آپ نے چیف الیکشن کمیشنر کی تکرری پہ اپنی گلتی کا اطراف کر لیا ایک اور گلتی کا اطراف بھی کر لی نا کہ قاضی فیضی صاحب کے خلاف آپ کو ریفرنس نہیں بھیجنا چاہیے تھا ورنہ آپ کے ساتھ یہ کچھ نہ ہوتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں سمجھتا تھا کہ نہیں بھیجنا چاہیے تھا اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست فیصلہ تھا آج نہیں وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے مستقل ان کے حق میں تحریک چلائی کہ یہ ایک انڈیپیننٹ جج ہیں لیکن انہوں نے پچھلا ایک سال جس بھی چیپ جسٹس کے حق میں تحریک چلاتا ہے کہ یہ انڈیپیننٹ ہے اس کے بعد حشر ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا اور آج بھی بگت رہے ہیں نواب ضائف تخار صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ایک روایت چل پڑی ہے کہ پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ اس کے حق میں آتا ہے اس کی طریف کرتی ہے جو حق میں نہیں آتا اس کی وہ مخالفت کرتی ہے یہ جو ایک روایت ہے یہ کس طرح ٹھیک ہوگی سپریم کورٹ کو بھی اپنا دیکھنا چاہیے کہ آپ پہلے دیکھیں کہ کس قسم کے فیصلے آتے رہ گئے ہیں سکسٹی تری اے کا فیصلہ ایک آیا اس کے بعد ایک تشریح کے بعد پھر ایک اور تشریح اس کی آئی اس کی رٹ کی گئی آج تک نہیں بتایا گیا کہ ان دونوں تشریحوں میں سے کون سی صحیح ہے تو جب سپریم کورٹ اس قسم کے فیصلے کرے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ لوگ اسے وہ کریں کریں گے کوئی پارٹی اپنے حساب سے لے گی کوئی پارٹی اپنے حساب سے لے گی اور وہ اس کے اوپر نہیں ٹھہریں گے اچھا اب منصور علی شاہ صاحب جو ہیں جو آپ کے اگلے چیف جسٹس بنے گے قاضی فازیسہ صاحب اکتوبر دوزار چوبیس میں ریٹائر ہو جائیں گے تو منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بنیں گے تو انہوں نے حال ہی میں ایک تقریب میں کیا کہا ہے آپ کو یقین ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے پہلے میں درہا منصور علی شاہ صاحب کی کلپ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں یہ بات بالکل کلیر کر لیں کہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کی جیجمنٹ امپلیمنٹ نہ ہو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے گا اور کسی قسم کا کوئی اگزیکٹیو اوور ریچ نہیں ہونا چاہیے کسی کے پاس چوئیس نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ گیس کرے کہ یہ جیجمنٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے یہ اس کا پراؤگرٹی بھی نہیں ہے پراؤگرٹی بھی سپریم کورٹ کا ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا that has to be implemented that is the system of this country that is the constitution of this country کوئی نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو پہلے بنا لیں پھر بات کریں گے اس سلسلے میں اور اس کے سویر consequences ہیں اگر آپ implement نہیں کریں گے ہماری جیجمنٹ تو اپنی جگہ اور وہ implement ہوگی اور دو ڈھائی گھنٹے آپ نے مجھے بابر کرا دیا ہے کہ وہ implement نہیں اور نہیں وہ تو ہوگی اچھا جی یہ منصور علی شاہ صاحب بڑے determined ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو فل بینچ کا فیصلہ ہے وہ تو implement ہوگا اب کیسے ہوگا پارلیمنٹ نے تو legislation کر لیا ہے افناناللہ صاحب اب آپ اس میں کیا کہتے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں consequences بھی ہیں اگر فل بینچ کی judgment implement نہیں ہوتی تو consequences ہیں کیا وہی consequences ہیں دوزار بارہ میں ایک پرائیم میسٹر یوسف رضا گلانی صاحب contempt of court میں disqualify ہوگئے تھے دیکھیں جسس منصور علی شاہ صاحب ایک قابل جاج ہے اور ان کے انہوں نے بڑے اچھے فیصلے بھی دیئے ماضی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ executive overreach ہے یہ executive overreach ہے ہی نہیں legislature کا اپنا role ہے آپ legislature کے role کو ختم نہیں کر سکتے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ judges ہی قانون بنائیں اور judges ہی اس کی execution کریں اور judges ہی decide کریں ملجد jury اور executioner ایک تو نہیں ہو سکتا تو یہ legislature جو ہے وہ اپنا کام تو کرے گی نا اس کو تو آپ نہیں روک سکتے کہ آپ یہ قانون بنا سکتے ہیں یہ آپ کی بات درست ہے کہ legislature جو ہے اس کو اپنا کام کرنا چاہیے لیکن آپ کام تو ہمارے سامنے آنا برا نہیں بنائیے کہ legislature کا ایک elected member جو ہے حاجی امتیاز احمد چودری وہ غائب ہے لا پتہ ہے اس کا اس کو production order جاری کرتا ہے speaker عمل درامت نہیں ہوتا پھر آپ standing committee production order جاری کرتی ہے عمل درامت نہیں ہوتا تو پھر legislature جو ہے اس کی عزت کون کرے نہیں ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ روایت جو ہے ماضی میں یہ پی ٹی آئی نے اس شروع کی تھی یہ کہ production order جاری ہو جائے اور بندہ ہی کہا ہے انہی مل رہا اب وہ ظاہر ہے جو بری traditions آ جاتے ہیں پھر وہ system سے نکالنے میں ان کو ٹائم لگتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل produce ہونا چاہیے میں کچھ باتیں جو انہوں نے کی جو ایف صاحب نے ان کا میں جواب دینا چاہوں گا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس قاضی فائز ایسا جو اچھے جج نہیں ہے انہوں نے جو لینڈ مارک ججمنٹ دی بھٹو صاحب کی کیس کے اوپر جو مشرف کے کیس کے اوپر جو کوئی جج تصور نہیں کر سکتا تھا جو انہوں نے یہ فیضہ بات پہ ججمنٹ دی کوئی جج کوئی مائی کلال کر کے دکھائے تو آپ کیونکہ اب آپ کے خلاف کوئی ججمنٹ آگئی ہے آپ کو جج والے پسند ہیں جو قاسم سوری کو چار سال تک سٹے پہ چلائیں جو سکسی سری اے کا فیصلہ دے جو بنی گالا کے گھر کو ریگولرائز کریں ایک روپے مرلا پہ آپ کو مطلب ہے ایک روپے مرلا دیا عمران خان نے اس کی فیض اور باقی ساروں کے گھر گرا دی ہے جو غریب لوگ تھے اور اس کو ریگولرائز کر دیا اور علیمہ خان صاحبہ کی کرپشن پکڑی جائے تو ساکر بن سار آکے بچائے اس کو آپ کو یہ والے جج پسند آتے ہیں وہ والے جج پسند آتے ہیں جنہوں نے ہمارے سینیٹرز کو کھڑے کھڑے دسمیس کیا کہ یہ دونوں دسمیس چلو جی ختم ہوئی کہانی تو وہ جج آپ کو جو فیسلیٹیشن تھی جو شروع ہوئی تھی ساکر بن سار سے اور ختم ہوئی آکے بندیال کے اوپر اب وہ آپ کو نہیں مل رہی تو آپ آپ جج کو رکڑے تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ پر امپلیمنٹیشن ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھیں سپریم کورٹ کی جو جو ہے اس کے اوپر ہم امپلیمنٹیشن تو ہم کریں گے لیکن دہارہ لیجسلیچر کا بھی جو معاملہ اس کو بھی سامنے رکھ کے کیا جو درمیان کا راستہ نکالیں گے آپ کوشش ہماری ہے کہ دہارہ ایک وقفہ جی وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں کابیٹل ٹاک بھی دوبارہ خوش آمدید نوابذہ افتخار احمد خان بابر صاحب میں نے ابھی پہلے ذکر کیا کہ جو منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سپریم کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے کو امپلیمنٹ تو کرنا پڑے گا ورنہ کچھ کونسیکوینسز ہیں اور مثال میں نے دیا کہ کونسیکوینسز ہوئے تھے جب یوسیرزا گرانی صاحب وزیراعظم تھے دوزار بارہ میں اور انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کیا تو ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہسٹری دوبارہ بھی ریپیٹ ہو سکتی ہے پاکستان دیکھیں اس میں سپیکر صاحب اب ہاؤس کا مسئلہ ہے تو میرا خیال ہے سپیکر صاحب نے اس میں مین رول ادا کرنا ہے کہ آیا وہ جو ہاؤس کی جو انہوں نے بل پاس کیا ہے اس پہ عمل کراتے ہیں یا سپریم کورٹ کا وہ کرتے ہیں اور پھر یہ جو ہے پارلیمنٹ یہ مدر آف آل انسٹیوشنز ہے اس کا حق ہے یہ وہ کرے اور پھر یہ جو اب بل پاس ہوا ہے یہ کوئی یہ نہیں ہے کوئی نیا بل اس میں سٹرینٹھن کیا کیا گیا ہے اسی چیز کو کہ تین دن کے اندر پارٹیز وہ کریں گی فلور کراسنگ نہیں ہوگی اور اس کا جو باقی چیزیں ہیں اس کے کہ ایک دفعہ ایک آہ ممبر جا کے وہاں پہ حرف لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ چیز کر رہا ہوں اس طریقے سے فلانی پارٹی کے ساتھ پھر دوبارہ آپ اسے ری رائٹ کرے کرے اگر سپریم کورٹ اور اسے کہے کہ جی اب آپ جا کے نئے سیرے سے پھر اللہ کو حاضر ناظر جان کے اب آپ فلانی پارٹی میں یا کسی میں بھی آپ آپ جائیں تو میرا خیلہ یہ مناسب نہیں ہے جی جو آپ نے آج پروڈکشن آرڈر جاری کیا اس کا تعلق بھی تو اسی معاملے سے ہے جی ہاں میں میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ ایک آئینی وہ نہیں ہے کہ پروڈکشن آرڈر یہ ایک روایت آ رہی ہے کہ گلانی صاحب کرتے تھے آرڈر جاری شیخ رشید صاحب اور باقیوں کے انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا سارا تو ایک یہ روایت چلی آ رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں بھر آپ یہ دیکھیں یہ آپ نے بڑی اچھی مثال دیا ہے کہ یوسر رضا گلانی صاحب جب سپیکر قومی سمبلی تھے اور بین ایزیر بھٹو صاحبہ وزیراعظم تھی جی جی تو شیخ رشید صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پہ یوسر رضا گلانی صاحب جو ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرتا ہے جی یہ میں نے عرض کی نا کہ ایک انہوں نے روایت قائم کی اور پھر وہ آگے چلی پھر پچھلے ٹینئور میں آپ نے دیکھا کہ جتنے ہم نے احتجاج کیے اور سپیکر صاحب کے اس کے آفیس کے باہر ہم نے دھرنے دیئے ایم این ایز نے وہاں پر بیٹھ کے جتنا بھی کیا زرداری صاحب کے باقیوں کے پروڈکشن آرڈر اس پیکر صاحب نہیں کرتے تھے اگر کوئی ایک دو اچھی مثالیں سپیکر صاحب نے قائم کی ہوتی اس دور میں اسد کیسر صاحب نے تو آج وہ کہہ سکتے تھے آدھے گھنٹے کے اندر فیفٹی ٹو بل پاس کرانے اور اس قسم کی ساری چیزیں چیزیں ہونی میرا خیال ہے کہ اگر اس دور میں کچھ اچھی چیزیں کر جاتے تو آج انہیں یہ مشکلات کا سامنہ جلے آپ نے ایک اچھی مثال آج قائم کیا اور افنان اللہ صاحب کوشش کریں گے سردار یاد صادق صاحب کا آپ سے کانٹیٹ کرانے کی آخر میں یہ بتائیں آئیے بتائیں شواہب شاہین صاحب کہ یہ جو منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کانسیکوینسز ہوں گے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں ظاہر ایک کنٹیمٹ پروسیڈنز ہوں گی نا کنٹیمٹ ہوں گی اور الیکشن کمیشن کو تجارہ کرے گا تو حکومت نہیں مانے گی سپریم کورٹ کا فیصلے اور بھی نہیں مانے یہ بھی نہیں مانے گی نہیں مانے گی تو پھر یہ بھی جیل جائیں گے کیسے جائیں گے کون بھیجے گا جیل سپریم کورٹ بھیجے گی فل کورٹ بھیجے گی سپریم کورٹ نے کہا نوے دن میں الیکشن کروا ہو اپنا فیصلہ عمل درامت نہیں کروا سکی فیضاباد دھرنا کے اس قاضی فاز عیسیٰ صاحب کوشش کی نہیں کروا سکے نہیں اس سے آگے وہی ٹی ایل پی بید رسپیکٹ میں ٹی ایل پی کے آپ مخالف نہیں بات کرنا چاہتا ہوں یہاں کے نمائندے نے میرے بڑا ساتھ دے رہا ہے میرے اس کیس میں وہی ٹی ایل پی وہی فیضاباد وہی دھرنا اس پچھلے مہینے کا وہی ان کی حکومت فیڈل گورنمنٹ ان کی اور بلکہ پروینشل گورنمنٹ بھی ان کی اور وہی سامباد پولیس وہی چیف جسس کیا انہوں نے ایک نوٹس کیا کہ پھر کیوں راستے بند ہوئے کیوں ان کو فیسیٹیٹ کیا گیا اس وقت پچھلے دو دن سے جو ٹی ایل پی کے عام ورکر ہیں ان کے گھروں میں جو چھاپے مارے جا رہے ہیں غیر قانونی چھاپے وہ نہیں ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے لیکن ہمیں انس کے مخالف ہیں اچھا ایک بات نے نہیں کی ہے مردہ یزید کو تو کوئی برا بلا کہتا ہے زندہ یزید کے سامنے سٹینڈ کرو نا آج جو یزیدیت ہو رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے لوگ اٹھایا جا رہے ہیں اس میں جو لوگوں کو ساتھ ظلم تشدد ہو رہا ہے ہاں جی امتیاز کو جی ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا وہ اس کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے وہ جی باہر جا رہا تھا باہر ایسے جا رہا تھا وہ بھئی ایٹی وہ جو ہے انٹی کرپشن والوں کے پاس تھا وہ گولیاں لگی ہیں گاڑی کو سارے لوگ ہٹ گئے وہ اکیلا بندہ گاڑی میں بیٹھ رہا وہ اٹھا گے لے گئے وہ اس کو کوئی گولی چولی نہیں لگی اور اس کے بعد پروڈیوس بھی ہو گئے وہ جی وہاں جا رہے تھے ہمیں پگڑ لیا یار کوئی ڈراما بھی ایسا کرو جو بظاہر لگے تو صحیح کہ یہ درست ہے یہ ویسے ہی ڈراما جیسا رانا سنوالا کے ساتھ ڈراما ہوا تھا تو یہ جو ڈراما کی سیاست آئے ختم ہونے چاہیے ہمارے 26 سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ابھی تک انہوں نے اٹھائی ہوئے یہ غلط ہے یہ کوئی طریقہ ہے آپ کو کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہے آپ صرف سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کی بات کرتے ہیں جو انصاف سٹویمنٹ فیڈریشن کے لڑکے گرفتار ہوئے ہیں ان کی بات نہیں کرتے ہیں ان کا بھی میں کر رہا ہوں میں ان کی بھی کر رہا ہوں زیادتی ہے کہ اگر کوئی احتجاج لافل کرنا چاہے آپ کو بتائیں کل ہم نے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے صرف تنظیم کی میٹنگ رکھی تنظیم کی میٹنگ شروع ہونے سے پہلے سترہ ہمارے جنہوں نے یونین کونسل کا الیکشن لڑنا ہے ان کو اٹھا کر کے جیل میں بند کرتے ہیں چلے میرا وقت تھا تم ہو گیا بہت بہت شکریہ شویب شاہین صاحب افنان اللہ صاحب اور نوازد افتخار خان بابر صاحب چلے چلتے یہی کہوں گا کہ یہ ایک اچھی ڈیویلیمنٹ ہے کہ ایک آئی ایس آئی کے سابق سربراہ کو آج کسٹڈی میں لے کے کوٹ مارشل کی پروسیڈنگ شروع کی جا رہی ہے لیکن صرف یہ پروسیڈنگ نہیں ہونی چاہیے کہ انہوں نے کرپشن کی یہ بھی پروسیڈنگ ہونی چاہیے کہ انہوں نے جب وردی پہن رکھی تھی تو وہ سیاست میں مداخلت کرتے تھے اور جب کوئی وردی پہن کے سیاست میں مداخلت کرتا ہے تو پھر وردی اتار کے وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتا پھر وہ سازش کرتا ہے اور اس سازش کا آپ کو پتہ ہے اور آپ کا یہ فرض ہے کہ قوم کے سامنے وہ سازشیں سامنے لائیں جو یہ صاحب جو ہیں یہ وردی اتار کے پچھلے ڈیڑھ دو سال میں کرتے رہے اجازہ دیجئے اللہ حافظ